نیکس جو ٹولز ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس شیپ ٹول، نائیف ٹول، ایریزر، سمک، رج اور فری ٹرانسفارم ٹولز ہیں یہ سکس ٹولز میں آپ کے سامنے انٹریڈیوز کر رہا ہوں اس میں سے پہلا شیپ ٹول بہت ہی پارفل اور بہت ہی امپورٹن ٹول ہے عام طور پہ اوبجیکٹ کو ری شیپ کرنا یعنی اگر سکوائر کو سرکل بنانا ہے تو وہ پوسیبلیٹی ہے آپ کے پاس اس شیپ ٹول کی مدد سے کورل کے اندر وہ تمام شیپ جو عام طور پر یہاں اویلیبل نہیں ہیں آپ کسی بروشر میں دیکھتے ہیں، بینر میں دیکھتے ہیں، کارڈز پر دیکھتے ہیں، لوگو دیکھتے ہیں جیسے لوگو تو نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر کورل کے اندر وہ آپ نے خود ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، آپ کی خود کی کریٹیوٹی ہوتی ہے تو اس تمام کاموں میں یہ شیپ ٹول بڑی مدد کرتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو میں جسٹ انٹریڈیوز کر رہا ہوں ایک اگزامپل کے ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے میں ایک انویلپ بنانا چاہتا ہوں انویلپ بنانے کے لیے میں نے ریٹینگل ٹول لیا سیدھا سیدھا میں نے اس کو ایک ایک ڈڈوا کر دیا اس اس ریٹینگل کی میں نے ایک ڈبلیکیٹ کاپی لے لی ڈبلیکیٹ کاپی کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں اور جو ایک پہلی کاپی تھی اس کے پاس اس کو میں نے سلائے کر دیا شیپ ٹول کی مدد لیتا ہوں شیپ ٹول کا کل ہم نے ایک کام دیکھا تھا کہ وہ بلیک جو ڈوٹس ہیں جن کو ہم نے نوٹ کا نام دیا تھا اس کو آپ اس کے کارنرز کو راؤنڈ کر سکتے ہیں یہ پروپٹی ہم نے کل ڈسکس کر دی تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر آبجیکٹ کے اندر نوٹ آویلیبل ہے تو آپ اس نوٹ کے ساتھ شیپ ٹول کی مدد لے کر کچھ بھی اس کی شکل چینج کر سکتے ہیں اگر مجھے یہاں پر نئے نوٹ لگانے ہیں تو میں اس شیپ ٹول کی مدد لے کر آبجیکٹ پر جہاں نوٹ لگانا ہے وہاں ڈبل کلک کروں گا لیکن آپ دیکھیں ڈبل کلک کرنے سے اس وقت آبجیکٹ میں نوٹ نہیں آرہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ مجھے اسے کنورٹ ٹو کرو کرنا پڑے گا اور پھر جہاں مجھے اس پر نوٹ لگانا ہے وہاں میں نے ڈبل کلک کیا آبجیکٹ پر ایک نوٹ آ گیا نوٹ آنے کے بعد میں شیپ ٹول کی مدد سے نوٹ کو پکڑ کے نیچے کی طرف لے جاتا ہوں لائک یہ ایک اینولپ کا بارٹم حصہ ایرو کا ٹول لیا اس شیپ کو لے کر دوسری جو کاپی ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ مرچ کر دیا دونوں کو گروپ میں ڈال دیا آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ اینولپ کا شیپ بن گیا ہے میرے پاس اسی طرح سے اگر میں اگین ایک اینولپ بنانا چاہتا ہوں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اینولپ کا یہ جو شیپ ہے یہ راؤنڈ ہونا چاہیے گا گول ہونا چاہیے تو اس کے لیے اگین پہلے ہم دو ریٹنگل ڈرو کر لیتے ہیں ڈبلیکٹ بنا لیتے ہیں اس کی پہلے والے شیپ کو سلائک کر کے شیپ ٹول لیتے ہیں اور اب میں اس پر ڈبل کلک کرنے کی جگہ سنگل کلک کر دا ہوں فرسٹ میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں اور سنگل کلک کرتا ہوں سنگل کلک کرنے سے بلیک رنگ کا ایک جسٹ مارک آ رہا ہے یہ نوٹ نہیں ہے یہ مارک ہے ڈبل کلک کریں گے نوٹ آ گیا نوٹ کی مدد لے کر آپ اوبجیک کو چینج کر سکتے ہیں نوٹ نہیں چاہیے ڈبل کلک کریں نوٹ ختم ہو گیا لیکن جب آپ سنگل کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس جسٹ اس کا ایک مارک آتا ہے اس مارک کی مدد سے ہم اس کی ایک پراپٹی یوز کرتے ہیں کنورٹ لائنٹو کرف جب ہم پراپٹی میں جاتے ہیں تو جو بلیک رنگ کا مارک تھا اس کے ایڈ گیڈ دو اور ڈاٹ آ گیا ان دونوں ڈاٹس کو لے کر ہم اپنے شیپ کو راؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف سے راؤنڈ کیا دوسرے بلیک ڈاٹ کو پکڑا اس کو راؤنڈ کیا جب ہمیں لگا کہ یہ ایک بہتر راؤنڈ شکل میں آ چکا ہے تب ہم ایرو کے ٹول کو سیلیکٹ کر کے اس کے ساتھ جسٹ اس کو مرچ کر دیں گے اور دونوں کو گروپ میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں یہ بھی ایک انولپ سٹائل ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ ہم نے راؤنڈ بنائی بھی ہے اب اسی کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ لائک پینسل بنانے کے لیے میں جسٹ آئیڈیا تھرو کر رہا ہوں میں ایک ریکٹینگل کی مدد سے پینسل کا ٹاپ حصہ ڈراؤ کر رہا ہوں مجھے اس کی جو ہے وہ پینسل کی شعب نوک بنانی ہے زوم ٹول لے لیتے ہیں لائک مجھے اب مجھے ایک سٹرائک نوٹ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ سکوائر ہے اور مجھے اس کا ٹاپ حصہ چاہے وہ ٹرائنگل شیپ میں چاہیے تو میں نے ایک نوٹ یہاں پر ایڈ کیا اپنے مرضی سے نوٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم شیپ ٹول لیتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں سینٹر میں ڈبل کلک کیا نوٹ آ گیا اور یہاں سے دونوں کارنرز ہم نے ریموف کر دیئے یہ پینسل کا ٹاپ حصہ بن گیا اب اسی طرح سے مجھے ایریزر بنانا ہے اس کے باٹم پر تو میں پینسل کے باٹم حصہ میں چلے آتا ہوں یہاں پر ایک اور اسکوائر ڈراؤ کرتا ہوں اور اسکوائر کے یہ کارنر شیپ کو راؤنڈ کرنا ہے کنورٹ ٹو شیپ سیمپل ایک ڈاٹ لیا کنورٹ ٹو کرف اور یہ پینسل کے ٹاپ حصے کو میں نے ایریزر کو جسٹ راؤنڈ شیپ میں کنورٹ کیا یہ ایک بہت ہی میں نے آرڈنیری سی پینسل بنائی ہے ابھی اس کو ہم اور فنشنگ دیں گے آگے کچھ اور ٹولز جب ہم دسکرس کریں گے یہاں پر صرف میں آپ کے سامنے اس ٹول کی ایبیلیٹی آپ ڈسکرس کرنا چاہتا ہے شیپ ٹول کی مدد سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے اینولپ کی اگزامپل لی ہم نے ایک پینسل کو جسٹ شیپ دینے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ٹول بیسکلی کیسے ہمارے لیے کام کرے گا